آج میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کی عمر صرف نو سال ہے اور اس کے ابو یہ ماس بیجنے کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں کونسی کلاس میں ہو کلاس تو تو یا تری کلاس پڑھے آپ پڑھائی نہیں کر رہے نہیں پڑھائی بھی چھوڑ گیا ہے ابھی تمہاری نو سال عمر ہے اور نو سال کی عمر میں تم دس سے بارہ گانٹے کام کرتے ہو روز دس سے بارہ گانٹے کام روز کرتا ہوں تھاک نہیں جاتے سب تو آج جاتا ہے یہ مجبوری ہے تو پڑھائی کیوں نہیں کرتے کرو پڑھائی کیسے کر رہے ہیں کام کریں گے پھر گھر چلائیں گے پڑھائی کریں گے السلام علیکم ناظرین آج لیکھ رہے ہیں بی بی ڈیجیٹل میں ہوں آپ کا ہوسٹ بو بی بٹ ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کی عمر صرف نو سال ہے اور اس کے ابو یہ ماس بیجنے کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں یہ سٹڈی کر رہا ہے اور کتنی دیر سے یہ اپنا کام سمارا ہے السلام علیکم السلام کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ہے کیا نام ہے یوسیف یوسیف تھوڑا سیدھا ہے ایسے کیمرے کی طرف ہو جو اچھا مجھے یہ بتاؤ کتنے بہن بھائی ہو ایک بہن ہے ایک بہن دو بھائی دو بھائی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں یہ بھی یہی کام کرتے ہیں کونسی کلاس میں ہو کلاس تو یا تری کلاس پڑھے آپ پڑھائی نہیں کر رہے نہیں پڑھائی بھی چھوڑ گیا ہے تو یہ کام کتنی دیر کرتے ہو بس یہ خوبہ آتا ہے شام تک تو جاری بن جاتا ہے اچھا کرتا ہے لوگ لیتے ہیں آکے مطلب لوگ آکے لیتے ہیں ماسو یارہ سیل ہو جاتی ہے گزارا مزارا بن جاتا ہے گزارا مزارا بن جاتا ہے اچھا سٹڈی کے انہیں کی آگے سٹڈی بس مجبوری ہے مجبوری ہے کیا مجبوری ہے کام کر رہی ہے گھر چلا دا ہے بس یہ مجبوری پر یہ گھر چلا دا ہے زیادہ نہیں پڑھتا ہے ہم کیوں کیسے گرائے جاتے ہیں کتنے گھنٹے گھڑے ہوتے ہو یہاں پر گھنٹے آٹھ نو گھنٹے ڈیفٹی کرتے ہیں پورا دن شام کتنے پیسے بن جاتے ہیں چھ سو یا ست سو پہ جاری بن جاتا ہے وہ بچت ہوتی ہے کہ سیل ہوتی ہے بچت پھر چار سو پانچ سو پہ جاری بن جاتا ہے سیل آزار نو سو یارہ سو سیل ہو جاتا ہے پیسے ابو کل آگے دیتے ہو کہ اپنے پاس رکھتے ہو سارے پیسے ابو کل دے دیتے ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں اور کون کون کام کرتا ہے بس ایک بھائی ہے وہ کام کرتا ہے اور اپوی ہے وہ بس آدھا دن کام کرتا ہے اور چھوٹی کرتے ہیں ان کا علیدہ علیدہ سرال ہے یا آپ کا ساروں کا ایک سرال ہے ایک سرال ہے باری باری آتے ہو ادھر باری نہیں یہ آڈے تو آلہ کا لگے اچھا آڈے علیدہ علیدہ ہیں آلہ دہ اب یہ پورا آڈہ آپ سمال رہے ہو یہ میں سمال صبح آتا ہوں شام پکلے صبح کنتے بجے آتے ہو صبح آئی فان بجے آتا ہو یا فان چھے پہ آتا ہو اور شام تک چھے بجے تو کوئی جب آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کم کرو اتنے کم آس نہیں لینا کم دوبے ایک کل تنک کرتا ہے ایتنا کالا 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 یہ ضرور ہوتا ہے اور اپاہر لے پھر تم کیا کہتے ہو اسے دیکھے تو یہی بچت دے جاؤ آپ کو کم کرتے کہ پھر بچت کیا ہوتا ہے تو آپ آگے کیا کرنا ہے اس کام کو لے کے چلنا ہے اس کو بڑھانا ہے یا آگے کیا کرنا ہے دنگی میں اب ہی زندگی میں یہی بڑھائیں گے اور تو ہمارا کام نہ تعلیم میرا کچھ ہے تو ابھی یہی کام چھوڑ تو پڑھائی کیوں نہیں کرتے کرو نا پڑھائی بڑھائی کیسے کرے یہی کام کریں گے پھر گھر چلائیں گے پڑھائی کریں گے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑھا پڑھائی چھوڑ کے تو اگر تم سار سار ٹویشن بھی رکھو یا سکول بھی جاؤ تو پھر یہ کام نہیں چلے گا کام تو پھر بھی چلے گا نا اب مجبور یہ نہیں پڑھ سکتا ہوں جب آپ کو کہتا ہے کام کرو یہ کرو اور بھائی یہ اوکے میں سکول بڑھو لیکن نہیں پڑھ سکتا نا کون سے سکول جاتے تھے کون سرکاری پڑھ رہا تھا کہاں پہ ادھر لاہور میں یا پشاور پشاور میں کتنی دیر ہوئی ہے پشاور سے لاہور آئے ہوئے پانچے مہینے ہو جائے گا پانچے مہینے ہو گئے ابھی تمہاری نو سال عمر ہے اور نو سال کی عمر میں تم دس سے بارہ کیا انٹے کام کرتے ہو روز دس سے بارہ انٹے کام روز کرتا ہوں تھک نہیں جاتے تھک تو آج جاتا ہے یہ مجبوری ہے اس وجہ سے تو پولیس والے کوئی تنگ تو نہیں کرتے کہ روڈ کے اوپر لگایا ہوا ہے پولیس والے کوئی صحیح ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کہتے کوئی کہتے ہیں توڑا سیڑتے ہو جاؤ پھر جب وہ چلا جاتا ہے پھر لگاتے ہیں مطلب پولیس والے منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہ لگاؤ میں ہاں پہ مال لگاؤ تو پھر کیا کہتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ لگا لو تو یہاں پہ لگا لو کام نہیں چلے یہاں پہ دور ہی بن جاتا ہے تو یہاں پہ روڈ پہ آتے ہوئے لوگ لیتے رہتے ہیں آپ سے بس یہ میاں پہ لیتے ہیں اور کوئی گلام لیتے ہیں کتنے کا میاں پہ ہے تجھ HOPS میاں پہ دس والا ہے ہی چھر پہ والا ہے چھپ والا ہے باک ایک سب سے مہنگے والا میاں تجھ تم نے مجھے لیلنے ٹھیک ہے نا مجھے دو کونسا معکس مجھے نکال کے دکھاؤ یہ سب سے مہنگے والا میاںph یہ کتنے کا ہے یہ اچھ روڈ پہ ہے میرے لیے کتنے کا ہے ہمارے لئے بس فریمین لگایا ہے نہیں نہیں فریمین لگایا ہے ماس کے پیسے دوں گا آپ کو اور باقی پیسے بھی آپ کو دوں گا ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لنی آپ نے اور میرے سے وعدہ کرو کہ تم پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرو یہ کام ٹھیک ہے جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے کام کرنا چاہیے پر ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرو ٹھوڑی بھو ٹھیک ہے پڑھائی کنٹینیو کرو گے نا انشاءاللہ بڑھائی ساتھ ساتھ کرو گے تو پھر آگے جا کے بہت زیادہ بڑا افسر بنے گا آپ نوکھری مل جائے گی اور اپنا کام بہت اچھی چیز ہے پر یہ ہے کہ جب پڑھو گے اس سے بہت زیادہ چیزیں چینج ہوتی ہیں یہ تو ہوتا ہے آپ بھی لوگ بھی لوگ بیادہ کہتے ہیں آپ تعلیم کرو یہ کرو لیکن اب ہم کہتے ہیں ہمارا مجبوری ہے اگر ہمارا کیوں آپ صحیح کہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتا مجبوری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تعلیم نہیں کرتا ہوں اب وہ خوش ہے اب وہ اس پہ خوش ہے یہ کام کرو اچھا ہمارا زندگی تباہ ہر بات ہو رہے گے نہیں زندگی تباہ ہر بات ہو رہے گے جب آپ پڑھائی چھوڑو گے اب آپ میرے سے بات آگے کرو گے آپ پڑھائی کرو گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیا نام تھا آپ کا یوسف بہت شکریہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس ماہ سے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں وہ میرا والیڈ پڑھا ہو گا ٹھیک ہے وہاں سے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اس کا بہت شکریہ تینکی سو مچ اچھا مجھے ایک واقع جو اس ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تم کیا پیغام دینا چاہو گے اس پی پیغام دو اگر آپ کو بیسے بچوں کو تعلیم پڑھو کرو ایسے برور روڈ بیمت کڑھا بچوں کو تعلیم دو اس طرح چھوٹے بچوں سے کام نہ کرو یہی میسید ہوگے بہت شکریہ تینکی سو مچ تو ناظرین میں ابھی بات کر رہا تھا یوسف کے ساتھ جو کہ نو سال کی عمر میں اپنے ابو کا سارا کاروبار کمال رہا ہے تو اس کا میسید یہ تھا یہ اپنے نوجوان نسل کو بچوں کو یہ میسید دینا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ پڑھائی کریں اسی طرح سڑکوں کے اوپر چھوٹی عمر میں کام نہ کریں تو انہوں نے میں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ اب اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ کام بھی کریں گے اور سٹڈی کو کانٹینیو بھی کریں گے اپنے میرے پان بو بی بڑھ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں بی بی ڈیجیٹل موسیقی موسیقی